اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب میرے ویورز ٹھیک ہوں گے تو ویورز جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ مرگی جونسی ہے وہ گھاس میں گھرے مکڑے چھٹے موٹے یا گھاس کھا رہی ہے تو آپ کو سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کہ یہ ویڈیو میں آپ کو کس بارے میں بتانے لگا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ گھر میں سستی خوراک اور فری تقریباً کیسے اپنی مرگیوں کو خوراک دے سکتے ہیں تاکہ آپ لوگا زیادہ خرچہ نہ ہو کیونکہ بہت ساری ویورز جونسی ہیں کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ جو ہماری خوراک کا خرچہ ہے وہ کم ہو سکے اور جو ہماری جے پہ وزن پڑ جاتا ہے بوجھ پڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ بھی کم ہو سکے تو ویورز اس ویڈیو میں میں آج آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ جو خوراک ہے مرگیوں کی اس کی جو پرائز ہے اور اس کا خرچہ کیسے کنٹرول کیا جائے ٹھیک ہے ویورز تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نئے آنے والے جو ویورز ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو لازمی اتبائیے گا تاکہ نئے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو پوری دیکھئے گا ٹھیک ہے ویورز تو چلے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلے ویورز جو مرگی ہے سردی میں اس کو خوراک کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ خوراک جو کھاتی ہے مرگی سردی میں زیادہ تر وہ اس کو اس لیے ضائع کر دیتی ہے کہ اپنے جسم پہ اس نے ٹمپریچر برقرار رکھنا ہوتا ہے ٹمپریچر برقرار رکھنے کے لیے ویورز وہ مرگی جو ان سے اپنی خوراک استعمال کرتی ہے اور جس کی وجہ سے مرگی سردیوں میں زیادہ خوراک کھاتی ہے زیادہ خوراک کھانے کی وجہ سے ہماری جو اس کا بوجھ ہے ان کی جو فیڈ کا وہ ہماری جے پر پڑتا ہے جو ہمیں مطلب صحیح نہیں لگتا تو میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ مختصر سے جو ان کی خوراک ہے وہ آپ لوگوں نے ان کو دیا کرنی ہے انشاءاللہ اس سے آپ کی جونسہ خرچہ بھی کم ہو جائے گا اور مرگیاں کم خوراک کھائیں گی اور ان کی صحت بھی سب سے پہلے اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے ویورٹ پہلے سے تو ویورز آپ لوگوں نے پہلے لے لینی ہے گندم گندم آپ لوگوں نے اپنی مرگی کے حساب سے لینی ہے اور جتنی آپ لوگوں نے خوراک بنانی ہے ایک مہینے کی اس حساب سے لینی ہے اور اس کے بعد ویورز آپ لوگوں نے لے لینی ہے مکہی کے دانے مکہی کے دانے لے کے دونوں کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے مکس اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے ڈال لینی ہے چنیں بلیک چنیں جو ان سے ہوتی ہیں جو ہم گھوڑوں پر ڈالتے ہیں کروا کے آپ لوگوں نے پسوانی ہے کیونکہ آپ کے چوزے بھی ہیں تو چوزے زیادہ بڑی جو سی موٹی خوراک ہے وہ نہیں کھا پائیں گے اور پھر مسئلہ ہوگا آپ کے لئے اگر چوزے نہیں ہیں تو پھر موٹی بھی چلے گی کوئی مسئلہ نہیں دوسرے آپ کے جو مرگی ہیں وہ کھا لیں گی تو جب آپ کی خوراک ایک اچھی فرم میں پسی ہوئی ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے اس کے اندرے ڈالنا ہے کنول آئل کنول آئل ڈال کے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح کر لینا ہے مکس اپ مکس اپ کر کے اپنی مرگیوں کو آپ لوگوں نے ڈالنا ہے اور ایک ہفتے سے دو ہفتے تک آپ لوگوں نے اپنی مرگیوں کو یہ خوراک کنول آئل والی ڈالنی ہے اور کنول آئل ویورز آپ لوگوں نے ایسے مکس کرنا ہے کہ جتنے بھی دانیں چھوٹے چھوٹے بنیں گے مکعی کے گندم کے یا جو خوراک پسوانے کے بعد بنیں گی آپ کی فیڈ اس ساری کو کنول آئل جونس ہے وہ اچھی طرح ان کے اندر ڈیزول ہو جائے وہ خوراک جب آپ اپنی مرگیوں کو دیں گے تو آپ دو ویکس کے اندر اندر ویورز اس چیز کو نوٹ کیجئے گا کہ آپ کی مرگیوں کا جو کھانے کا خرچہ ہے وہ بھی کم ہو جائے گا اور آپ کی مرگیوں کی جو صحت ہے ہیلتھ ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے گی اور ان کی جو کارکردگی ہے اگر جن مرگیوں کی کارکردگی اچھی نہیں ہے جو ڈیلی انڈے نہیں دے پا رہی وہ بھی انڈے دینا سٹارٹ کر دیں گی اور اس کے ساتھ ہی ویورز میں آپ کچھ فری چیزیں ہیں جو آپ کریں اپنے مرگیوں کے کھڑے کے اردگیر جس سے آپ کا جو خوراک کا خرچہ ہے وہ بچ سکتا ہے سب سے پہلے تو ویورز آپ لوگوں نے تھوڑی سی جو مٹی ہے ان کے اردگیر وہ کرنی ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں نے کسی بھی جو سبزی ہے اس کے بیج کا شرکاؤ کر دینا ہے تو کچھ ہی دن بعد وہ شرکاؤ جو ان سے آپ لوگوں نے بیجوں کا کیا ہوگا اس سے چھوٹے چھوٹے جو ان سے پتے یا جو بوٹی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی تو آپ کی مرگیوں کی وہ بھی خوراک بن جائے گی اور اس کے بعد ویورز آپ لوگوں نے ان کو گھاس میں چھوڑا کرنا ہے تاکہ گھاس میں یہ گھاس کے پتے بھی کھا سکیں اور ادھر سے بھی کوئی کیڑا مکوڑا جو ان سے وہ بھی ڈونڈ کے یہ خود اپنی خوراک بنا لیں ٹھیک ہے ویورز دو چیزیں ہوگی اس کے بعد آپ لوگوں نے گاؤں سے آپ کو مل جائے گوبر جو ان سے ہوتا ہے گائے کا اس کو آپ نے لے کے آنا ہے اور اس کو ان کے کھوٹے کے گرد گرد بکھیرنا ہے تو ڈیئر ویورز سب سے جو اچھی خوراک مرگیوں کو ملتی ہے وہ گائے کے گوبر سے ملتی ہے اور یہ خود ہی اس میں سے جو ان کی فیڈ ہوتی ہے اس کو ڈھونڈ لیتی ہیں اور اس کو کھا لیتی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے مرگیاں اگر آپ نے بھی رکھی ہوں گی چھت پر تو ان کو کھرودنے کی عادت بہت ہوتی ہے یہ کھروجتی بہت ہے کسی بھی چیز پر یہ بیٹھ جائیں یا کھڑی ہو جائیں تو اس کو کھروچنا شروع کر دیتی ہیں تو جو بینسوں کا ہوتا ہے گوبر اس کو بھی یہ اس طرح ہی کھروچتی ہیں اور اس میں اپنی خوراک جو ان سے ہیں وہ ڈھونڈ لیتی ہیں اور بی ایس لاروہ جیسے چیزیں بھی لائک جو ان کی فیڈ ہوتی ہے وہ بھی ان کو وہی سے مل جاتی ہیں تو آپ لوگ انہیں یہ دو چیزوں ساتھ لازمی کرنی ہے انشاءاللہ آپ کی جو مرگیوں کی خوراک کا خرچہ ہے وہ کم ہو جائے گا اور جو میں نے آپ کو فیڈ بتائی ہے اس کو اگر استعمال کروائیں گے آپ تو آپ کی مرگیوں کا جو خوراک کا خرچہ ہے وہ کم ہوگا کیونکہ آپ کی مرگیاں جب کھائیں گی وہ خوراک کنولا ایل والی خوراک تو یہ اپنا ڈیلی کا جو کھانے کا خرچہ ہے یہ کھانے کی تداد ہے وہ کم کر لیں گی اور ان کے جو ہیلتھ ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور سبزیاں ویورز آپ لوگوں نے ان کو لازمی ڈالنی ہے سبزیوں میں کیلشیاں پروٹین آئرن وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ کھانے سے بھی مرگیاں جو انسی ہیں وہ صحت مند ہوتی ہیں اور ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو آ رہی ہے ویورز وہ پیرٹس کے رلیٹڈ آ رہی ہے کہ پیرٹس کو کیسے سردیوں میں کیر کی جائے پیرٹس کی اور کیا کیا چیزیں کھلانی سے یہ پیرٹس کو ڈیفرنٹ پیرٹس کا میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو کافی انفرمیشن اس چینل نیشن نیچر لائف دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے ویورز تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا پیرٹس کے حوالے سے ہونے والی ہے پیرٹس کا کیر کیسے کرنی ہے ان کی سردیوں میں کیسے کیر کرنی ہے ان کے کھڑے کو کیسے سائیڈوں سے ڈھاپنا ہے اور کیا کیا چیزیں ان کی جو ان سے مین سردیوں میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ آپ لوگ کریں ٹھیک ہے ویورز تو انشاءاللہ وہ ویڈیو جلد آئے گی آپ کے لیے اس میں اجازت دیں اللہ حافظ